اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام علاہ السید المرسلین و خاتم النبیین ام مباد صحیح بخاری باپ کتاب المظالم والغز حدیث نمبر 2479 حردو ترجمہ ہم سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا کہا ہم سے مروان بن معویہ فضاری نے بیان کیا ان سے حمید طویل نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے پاس ایک مہینے تک نہ جانے کی قسم کھائی تھی اور ایلہ کے واقعے سے پہلے پانچ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں موچ آ گئی تھی اور آپ اپنے بالا خانے میں قیام پذیر ہوئے تھے ایلہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی بیبیوں کو طلاق دے دیئے آپ نے فرمایا کہ نہیں البتہ ایک مہینے کے لیے ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیے چنانچہ آپ انتیس دن تک بیبیوں کے پاس نہیں گئے اور انتیسویں تاریخ کو ہی چاند ہو گیا تھا اس لیے آپ بالا خانے سے اترے اور بیبیوں کے پاس گئے حدیث نمبر دوہزار چار سو ستر اردو تجمہ مسجد کے دروازے پر جو پتھر بچھے ہوتے ہیں وہاں یا دروازے پر اونٹ باندھ دینا ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عقیل نے بیان کیا ان سے ابو المتوکل ناجی نے بیان کیا کہ میں جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بیان کیا کہ آرہیم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے اس لیے میں بھی مسجد کے اندر سے لگیا البتہ اونٹ بلاد کے ایک کنارے باندھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں سے میں نے ارض کیا کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ حاضر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور اونٹ کے چاروں طرف ٹھہلنے لگے پھر فرمایا کہ قیمت بھی لے اور اونٹ بھی لے جا حدیث نمبر دو ہزار چار سو اکتر اردو ترجمہ کسی قوم کی کوڑی کے پاس ٹھہرنا اور وہاں پشاپ کرنا ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ان سے منصور نے ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضیفہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا یہ کی نبی قیمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی کوڑی پر تشریف لائے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پشاپ کیا حدیث نمبر دو ہزار چار سو بعد تک اردو ترجمہ اس کا ثواب جس نے شاخ یا کوئی اور تکلیف دینے والی چیز راستے سے ہٹائی ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی انہیں سمی نے انہیں ابو صالح نے اور ان سے ابو ورہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی حدیث نمبر دوہزائے چار سو تیہتر اردو ترجمہ اگر عام راستے میں اختلاف ہو اور وہاں رہنے والے کچھ امارت بنانا چاہے تو سات خات زمین راستے کے لیے چھوڑ دے ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا ان سے زبیر بن خرید نے اور ان سے اکرمہ نے کہ میں نے ابو عرزی اللہ ان سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا جب کی راستے کی زمین کے بارے میں جھگڑا ہوا تو ساتھ ہاتھ راستہ چھوڑ دینا چاہیے حدیث نمبر دوہزار چار سو چوہتر مالک کی اجازت کے بغیر اس کا کوئی مال اٹھا لینا اور عبادہ نے کہا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی بیعت کی تھی کہ لوٹ مار نہیں کیا کریں گے ہم سے آدم بن نبی آیاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے عدی بن ثابت نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبداللہ بن یزید انساری سے سنا جو عدی بن ثابت کے نانا تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ مار کرنے اور مسئلہ کرنے سے منع فرمایا تھا حدیث نمبر دوہزار چار سو پر ستر اردو ترجمہ ہم سے سید بن افیر نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے لیس نے بیان کیا ان سے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے ابو بکر بن عبدالرحمن نے ان سے ابو حریر زی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذہنی مومن رہتے ہوئے زنا نہیں کر سکتا شراب کھور مومن رہتے ہوئے شراب نہیں پی سکتا چور مومن رہتے ہوئے چوری نہیں کر سکتا اور کوئی شخص مومن رہتے ہوئے لوٹ اور قارت گری نہیں کر سکتا پھر لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھی ہوئی ہوں اور وہ لوٹ رہا ہوں سید اور ابو سلمہ کی بھی ابو حریر زی اللہ عنہ سے بحوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روایت ہیں البتہ ان کی روایت میں لوٹ کا تذکرہ نہیں یہ تھی صحیح بخاری باپ کتاب المظالم والغزب کے حدیث نمبر دوہزار چار سو انہتر سے دوہزار چار سو پشتر کا پردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماع فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین